نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ الیوان یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں جی آر ڈی اور ایم ایل دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے آج کے ٹی ٹین مقابلے کو گروب بی میں یہ پہلا میچ ہونے والا ہے بھارتی سمیں انو سار دو پھر تین بجے سے یہ میچ اسٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے یہ دی بات کریں پھر یہاں سے وینیو کے بارے میں تو کارٹما آوال میں یہ ٹونمنٹ کے سارے مقابلے چل رہے ہیں آج کا مقابلہ بھی یہیں پر کھیلا جانا ہے یہ دی بات کریں پچھ کے بارے میں تو ایک دم بیلنسنگ بکٹ یہ آپ کو دیکھنے والا ہے کیونکہ دوستوں ابھی تک یہاں پر دس مقابلے کھیلے گئے ہیں جو کی گروپ اے کے مقابلے تھے تین مقابلے پہلے بھلے باجی کرنے والی ٹیم نے اور سات مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں یوں تو دوستوں ٹوز کا کوئی بھی پرواب دونوں ہی ایننگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دونوں ہی ایننگوں میں سیم سرپیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن پھر بھی بعد میں بھلے باجی کرنے والی ٹیم کو یہاں پر تھوڑا بہت ایڈوانٹیج رہا ہے اس لئے ٹوز جیتنے والا کپتان یہاں پر پہلے باولنگ کا فیصلہ لینے والا ہے دوستے ہی بات کریں ہمیں ایوریج اسکور کے بارے میں تو سیونٹی سیون رنوں کا ایوریج اسکور ابھی تک ان دس مقابلوں میں نکل کر آیا ہے جو کی گروپ اے کے مقابلے رہے تھے دوستہ ہی بات کریں ہمیں جو ابھی تک آپ ٹیٹین کرکٹ دیکھ رہے تھے وہاں پر آپ کو ایوریج اسکور ایک سو تیس کے آسپاس دیکھ رہے تھے اور دوستہ اس سے بڑے بڑے اسکور ہمیں بنتے ہوئے دکھ رہے تھے یعنی اوبرال دیکھیں تو ایوریج اسکور یہاں پر کم اس لئے آیا ہے کیونکہ یہ ٹونمنٹ چل رہا ہے اس میں جیتر ٹیمیں آپ کو ایک دم فریش دیکھنے والی ہیں مطلب ان ٹیموں کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے دو دو پانچ پانچ مچوں کا انہیں ایکسپیرینس رہا ہے اس لئے ایوریج اسکور میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے دوستہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یعنی آپ بیڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو اپن سارے پلیئرز کے اسٹیٹ دیکھنے کے بعد ٹیم کے کومبینیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مطلب آج کے اس مقابلے میں کس پرکار کے کومبینیشن کو ہم کو لے کر چلنا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیمیں یہاں پر ہیں یہ دونوں ہی ٹیمیں دوستو زیادہ ایکسپیرینس دونوں ہی ٹیموں کو نہیں ہے تو اس کے حساب سے ہم آج کی ٹیم تیار کر کر چلنے والے ہیں یعنی بات کریں اپن گروپ اے کے ان دس مقابلوں میں بنے ہوئے ہائیشٹ اسکور کے بارے میں تو ایک سو پانچ رن بناتا دوستو ماتر ایک سو پانچ رن بناتا اور یہاں پر چار ہی بکٹ گرے تھے مطلب بلے باج کافی سلو بیٹنگ یہاں پر کرتے ہیں یعنی بات کریں اپن لویشٹ اسکور کے بارے میں تو اٹالیس رن ہی یہاں پر بنا ہے جبکی جب چھے بکٹ ہی یہاں پر گرے ہیں یعنی اوبرال دیکھیں دوستو تو بولرز یہاں پر تھوڑے ہاوی ہمیں دیکھنے والے ہیں کیونکہ بلے باجوں کو اتنا زیادہ ایکسپریئنس نہیں رہا ہے دوستو دھیان دیجئے گا بیڈیو کے اینڈ میں ہم ٹیم کے کومبینیشن کی بات یہاں پر کرنے والے ہیں دوستو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اپن گرناڈا یعنی جی آرڈی ٹیم کے بارے میں تو یہاں پر ریچارڈ ایوورٹ آپ کو ایک بار پھر اوپن کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں لیکن دوستو دھیان دیجئے گا ماتر چار ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور نو کا ہی ان کا ایوریج ہے حالا ہی دوستو ایک آل راؤنڈر یہ پلیار ہے اس لئے ٹیم میں آپ شامل کر سکتے ہیں چار میچوں میں چھے آور کبر کی ہیں ایک بگٹ ٹیم کے لئے نکال کر انہوں نے دیا ہے دوستو بات کریں گے ایڈرین ریلے کے بارے میں چار میچ ٹیٹین کرکٹ کے انہوں نے کھیلے ہیں پندرہ رن ہی بنایا ہے ساتھ کا ان کا ایوریج ہے پانچ کا ایوریج ہے ساتھ ان کا نوٹ آؤٹ رہا ہے دو میچوں میں بولنگ کرنے کے بعد تین آور فیکے ہیں کوئی بگٹ انہوں نے نہیں ملا ہے دوستو یہ جو آنکڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اوفیشیلی آنکڑے ہیں یہ کوئی کلپ کرکٹ کے آنکڑے نہیں ہے یعنی کہ اوفیشیلی جو کی ٹیٹین کرکٹ انہوں نے کھیلے ہیں انہوں نے کھیلے ہیں انہیں کے آنکڑے ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں اب بات کریں گے فیلپ ٹاؤن سینڈ کے بارے میں بگٹ کیپڑنگ سیکسن میں یہ پلیئر آپ کو دکھنے والا ہے لیکن دوستو یہ بگٹ کیپڑنگ نہیں کرے گا چار میچ انہوں نے کھیلے ہیں پندرہ رنگ بنائے ہیں لیکن دو میچوں میں بولنگ کی ہے چار اوبر کبر کیے ہیں اور چار بگٹ اپنی ٹیم کے لئے نکال کر دیئے ہیں یعنی اوبرال دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ پک رہنے والا ہے دوستو اول ڈراؤنڈر پلیئر ہیں آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر کر اسے چلنا چاہیے باقی دوستو بات کریں گے گیری ریل ڈال کے بارے میں تو تین ہی میچ کھیلے ہیں اور بارہ رنگ انہوں نے ابھی تک بنا کر دیئے ہیں کرس براؤنڈر تین ہی میچ کھیلے ہیں ماتر ایک رنگ بنایا ہے ان کا بیٹنگ وڈر کافی نیچے چالا جاتا ہے دوستو بات کریں گے گیری اوبرائیم کے بارے میں تو تین میچوں میں انیس رنگ چھے کا ایوریج آٹھ ہائی ایسٹ رہا ہے بگٹ کیپرنگ سیکشن میں یہ پلیئر آپ کو دکھنے والا ہے اس کے علاوہ دوستو جم سید اور رحمان تین میچوں میں ماتر پانچ اوبر کبر کیے ہیں تین بگٹ ٹیم کے لئے نکالے ہیں اچھا بولنگ اٹیک ہے دوستو آپ انہیں ٹیم میں شامل کریں اور یہی ایک ایسا پلیئر ہے جسے آپ گرانڈ لیگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر کر اس ٹیم سے چل سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اینڈریو ایپ لائن دو میچ کھیلے ہیں دو اوبر کبرنوں نے کیے ہیں بگٹ کوئی ان کو نہیں ملا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے اپن ٹوڑ ڈیوی کے بارے میں تو دو میچ نو نے کھیلے ہیں نو کا نورن بنائے ہیں ساڑھے چار کا ان کا ایوریج رہا ہے دوستو یہاں پر ساتھ سے آٹھ پلیئر ایسے ملے ہیں جن کے ہمیں آنکڑے ملے ہیں جو کی آفیشیلی آنکڑے ہیں دوستو کسی پرکار کے کوئی ٹیٹین کلپ کرکٹ کے نہیں ہیں آفیشیلی یہ آنکڑے ہم نے آپ کو بتایا ہیں اب دوستو بات کریں ایم ایل ای ٹیم کے بارے میں تو یہاں پر ندیم حسین نے آٹھ میچ کلے ہیں ایک سو انچالیس رن کیے ہیں بیس کا ان کا ایوریج ہے اور فورٹی سلی نوٹ آوٹ ان کا رہا ہے یعنی شاندار پک ہے آپ اسے ٹیم میں شامل کریں کیپٹن بائس کیپٹن بھی ٹریکر کا چل سکتے ہیں کیونکہ سامنے کی ٹیم میں آج بہت کمجور ٹیم میں رہنے والی ہیں اب بات کریں گے آشب ترار کے بارے میں دوستو آل راؤنڈر پک ہے کیپٹن بائس کیپٹن جی کا بیسٹ اپسن اپنے لیے ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں رہنے والا ہے چار اوبر کبر کیے ہیں چار میچوں میں آٹ اوبر کبر کیے ہیں اور تین بگٹ بھی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں اب دل سانے دو میچ کھیلے ہیں فورٹی تری رن بنائے ہیں اور اکیس ساڑھے اکیس کے ایوریج سے ان کوئی رن ہے چوتیس ہائی ایسٹ ان کا رہا ہے دوستو اچھا پک ہے آپ اسے گرانڈ لیگ میں کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں باقی دوستو بات کریں شید حسین کے بارے میں دو میچوں میں بیس رن بیس کا ان کا ایوریج ہے مطلب ایک ہی مقابلہ بلے باجی ان کی آئی ہے بیس ہی ان کا ہائیش سکور رہا ہے محمد جمن کی بات کریں دو میچوں میں ماتر پانچ رن ہے ایک میچ میں بولنگ کی ہے اور دو اوبر کبر انہوں نے کیے ہیں دوستو نو مان عوید دو میچوں میں سولہ رن سولہ کا ایوریج ہے ایک میچ میں بولنگ کی ہے کوئی بکٹن کو نہیں ملا ہے باقی سہمت کی بات کریں دو میچوں میں اٹھار رن اینوں نے کیے ہیں ایک اوبر فیکہ ہے اور دو اوبر کبر کیے ہیں دوستو اپ بات کرتے ہیں ٹیم کے کومبینیشن کے بارے میں دوستو ٹیم کے کومبینیشن کو آپ آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں کوشش کریے گا کیا آپ آل راؤنڈر پلیئر سے چار اپنی ٹیم میں شامل کریں اور دوستو بولر سے آپ تین لیں یعنی کی اوبرال دیکھیں تو آل راؤنڈر اور بولنگ سیکشن جو یہاں پر رہنے والا ہے یہاں سے آپ کو ساتھ پلیئر پک کر کر چلنا ہے دوستو اس پرکار کے کومبینیشن کو آج آپ ٹرائے کریں اور دوستو کوشش کریں کیا آپ آج کے اس پہلے مقابلے میں انویسٹمنٹ تھوڑا کم کر کر چلیں کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کا یہ پہلا پہلا مقابلہ ہونے والا ہے رسکی مقابلہ رہے گا اس لیے آپ اس میں انویسٹمنٹ کافی کم کیجئے گا دوستو اگلا جو میچ ہونے والا ہے اس میں ہم انویسٹ بڑھانے والے ہیں دوستو اس بات کا بسید دھیان رکھیے گا لیکن آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ کا اچھا موقع رہنے والا ہے کیونکہ دوستو گرانڈ لیگ میں صرف اور صرف آج کا مقابلہ تکے پر رہنے والا ہے آپ جدہ ٹیمیں بناتے ہیں تو آپ کو وہاں پر فائدہ مل سکتا دوستو رسکی رہے گا یہ آپ رکھیے گا باقی دوستو آپ کی مرضی ہے آپ کو کیا کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک عبشہ کریں